تو جس نے آپ کو کہا وہ ٹھیکا آس پاس کا حال بے حال ہے لیکن اپنی چال ابھی بھی بے مثال ہے کیونکہ یہ انفرسٹرکچر پہ کافی اچھا پیسہ لگا ہے جس کا ملٹیپلائی ریفٹ ہوتا ہے پی ایم گتی شکتی کا آنگوئنگ ایمپیکٹ ہے یہ جو سات چیزیں ہوتی ہیں نا روڈ ریل ائرپورٹ مارس ٹرانسپورٹ وغیرہ اب میں آپ کو بتا لیتا ہوں بھئیہ اگر یہ سڑکے یہ انفرسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوں گا جرمنی بھی اسی لیے ہارا تھا کیونکہ جرمنی کی ٹیم مجبوط تھی لیکن لوجسٹکس ویپن کا سپلائی نہیں ہوا آٹلری کا سپلائی نہیں ہوا وہ ہار گیا جہاں پڑوسی دیش ہو رہے ہیں فیل اپنے دیوں میں ابھی بھی بچا ہوا بہت تیل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم نے کووڈ میں بھی اچھا کام کیا پیچھے کچھ چیزیں اچھی رہی جی ایس ٹی میں ہمارا کلیکشن ہائیسٹ رہا ہے پچھلے بہت سمیہ میں لون بڑھ گئے پریزینٹ ان کا بھاگ گیا دیش سے کرنسی ان کے ڈی والیویٹ ہوئی ہے آپ دیکھ رہے انفلیشن ریٹ وہاں پہ تین سو دو پرسن بڑھا ہے اپن بانگلہ دیش سے بھی پرباوت نہیں ہوئے وہاں پہ ہائی انفلیشن ایکسپورٹ ڈیمانڈ ایکسپورٹ پہ چلتا تھا بانگلہ دیش ختم ہو گیا ریمیٹنس آنے بند ہو گئے یعنی کہ بانگلہ دیش بھی خراب چل رہا ہے ساؤت ایشیا میں سب سے زیادہ جو خراب چلا وہ ہے پاکستان یون کہتا ہے کہ ساؤت ایشیا ورلڈ بینک کہتا ہے سب سے زیادہ خراب پاکستان رہا ہے تو پاکستان کے پاس کیول چار بلین کا فوریکس بچا ہے میرے بھائی لوگ آپ کو بتا جاتا ہوں یہ کیول تین ہفتے کا ایمپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان بینکر اب تو چکا ہے اکتیس پرسنٹ ان کی کرنسی بھی ڈی والیو ہوئی ہے ان کا انفلیشن اٹھاسی پرسنٹ بڑا ہے پیٹرول ڈیزر سب سے زیادہ مہنگا ہے اس کے مقابلے ہم لوگ کا کرنسی ڈی والیویشن کی ور نو پرسنٹ ہوا ہے ہم لوگ انفلیشن ریٹ چار پونے پانچ پرسنٹ ریڈیوز کر گئے ہیں یعنی کہ اور اچھے ہو گئے ہم لوگ ہمارے فوریکس ریزر اس سے میں دنیا میں چھٹے نمبر پر سب سے زیادہ ہیں بھارت اس سے میں اچھی سکتی پر ہے میں بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں ایک سال میں بہت کچھ ہو سکتا ہمارے دیش میں ہوا ہے میرا بھی فیٹ کم ہوا ہے پہل پچھلے بجٹ پہ آج کے دن میرا بجن تھا ایک سو پانچ کلو اس بجٹ پہ آج کے دن میرا بجن ہے پچھتر کلو تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ ایک سال میں بہت کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے سرکار کا ہے بورڈ ایکزیم کیونکہ لاسٹ فول ٹرم بجٹ پلان میں اس پہ آپ کو دو تین باتیں بتا دیتا ہوں نور آج جو میں الیکشن آ رہے ہیں ناغلین میگالیا میں زورام بغیرہ نور تیس میں ادھر راجستان مدی پردیش 36 گھر تیلنگانہ کرنا ٹکا بابو جی کو دوس کے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کیا گروت ہی جنڈا پہ کام ہو رہا ہے یہ امرت کال کا پہلا بجٹ ہونے والا ہے اس لیے میں جیسے پتا جو ہوتا ہے نا وہ گھر میں سیالری لاتا ہے کچھ پیسوں سے بجلی پانی کا بل بھرتا ہے کچھ کھرچے کرتا ہے کچھ بچاتا ہے بڑی پلاننگ سے گھر چلاتا ہے ٹھیک اسی پرکار ہمارا بجٹ بنایا جاتا ہے یہ آنے والا کل ہم کو دکھاتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آنے والے کل کو ہمیں دیکھنا چاہیے میری نظر میں ایم ایس ایمی پہ کام ہونا چاہیے اگر آپ مجھ سے سجھاؤ مانگیں تیرہ کروڑ ایم ایس ایمی ہے ہمارے دیش میں جو 45% manufacturing output کو contribute کر رہے ہیں 30% ہمارے دیش کے GDP کو contribute کر رہے ہیں اور 40% ہمارے دیش کے